اکثر کہا جاتا ہے نا کہ غوث عظم نے پوری مخلوق کو دیکھ لیا یعنی زمین کو دیکھ لیا پوری زمین کو دیکھ لیا نظرت الہ بلاد اللہ یہ نہیں فرمایا نظرت الہ بلاد الارض غوث عظم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے زمین کے سارے شہروں کو دیکھ لیا یہ نہیں فرمایا میں نے زمین کے سارے شہروں کو دیکھ لیا کیا فرمایا نظرت الہ بلاد اللہ میں نے اللہ کے سارے شہروں کو دیکھ لیا کیا سنا تم نے میں نے کیا کہا میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا اللہ کی شہر کیا ہیں بھئی تم کیا سمجھتے ہیں اللہ کا شہر فقط یہ زمین ہے اللہ کا شہر فقط یہ زمین ہے بھئی یہ زمین تو بہت چھوٹی ہے بہت چھوٹی ہے ابھی حال ہی میں حال ان میں میری تقریر میں آپ نے سنا تھا انہا آتے انہا کل کوسر پر جب میں نے کلام کیا اس میں میں نے کیا بتایا تھا آپ کو یہ مخلوق اللہ کی بہت بڑی ہے بھائی ایسٹرانومی کے سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں زمین تو ایک نکتہ سیاہ ہے ایک چھوٹی سی ہمارا یہ جو ملکی وی ہے نا ہماری جو گیلکسی اس میں ایک ایک سٹار ہے ایک پلانٹ ہے جسے ریڈ ہائپر جائنٹ کہتے ہیں بہت بڑا ہے وہ وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے زمین بلکل ایک نکتہ سیاہ نظر آتی ایک چھوٹا سا نکتہ نظر آتی فلکیات کے مہر کہتے ہیں دور حاضر کے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک جہاز پرواز کرے اس پلانٹ کے اوپر سے اس سیارے کے اوپر سے پرواز کرے ایک جہاز یہاں سے اس کی ابتداء ہو رہی ہے یہ وہ سیارہ ہے یہاں سے جہاز کی پرواز کی ابتداء ہو رہی ہے کہا یہاں سے ابتداء کرے اور اہن اتھائزن مائلز پر آور یعنی اس کی پرواز کی رفتار کیا ہو ایک ہزار میل پر آور فی گھنٹہ اس کی رفتار یہ ہو ایک ہزار میل جہاز کی رفتار اتنی تیز ہو تو کہا اپنا سفر اس کے مہور میں اس کے گرد گردش کرتے ہوئے جہاں سے شروع ہوا ہے وہاں تک پہنچتے ہوئے اس جہاز کو گیارہ سو سال درکار ہے گیارہ سو سال لگ جائیں اتنا بڑا وہ پلانٹ ہے اس کے آگے ہماری زمین بلکل چھوٹی سی ہے اس کے آگے ہماری یہ چھوٹی سی زمین بلکل چھوٹی سی ہے اور یہ ایک پلانٹ ہے ہماری گیلکسی میں ایسے ملینز آف پلانٹس ہیں ایسے ملینز آف پلانٹس ہماری اس گیلکسی میں ہماری اس کہکشاں میں ہیں اور کہکشائیں کتنی ہیں ملینز آف کہکشائیں ہیں تو اس میں ہماری یہ زمین بلکل چھوٹی سی ہے اور غوث آزم کیا فرماتے ہیں یہ نہیں فرمایا نظرتو الہ بلاد الاردی جمعن میں نے زمین کے شہروں کو یوں دیکھ لیا جیسے اپنے ہاتھ کی ہدیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں کہا نہیں نظرتو الہ بلاد اللہ میں نے اللہ کے شہروں کو دیکھ لیا کیا مطلب میں نے زمین کو دیکھا میں نے چاند کو دیکھا میں نے ستاروں کو دیکھا میں نے کہکشاؤں کو دیکھا میں نے نظام شمسی میں گردش کرنے والے تمام سیاروں اور ستاروں کو دیکھا میں نے تمام کہکشاؤں کو دیکھا تُن کہتے ہو کہ میں نے فقط زمین کے شہروں کو دیکھا کہا نہیں میں نے آسمان میں یہ جتنے چمکتے دھمکتے ستارے تُنہیں نظر آ رہے ہیں غوث پاک کہتے ہیں تُن میرے آقا کے علم پر تنقید کرتے ہو میرے آقا کے علم پر انگوشتے تنقید اٹھاتے ہو زبانے تاندراز کرتے ہو کہتے ہو حضور کو مستقبل کا علم نہیں فقط مدینہ تل منورہ کا علم ہے کہا مجھ عبدالقادر جلانی سے پوچھ لو میں تُو میں بتاتا ہوں میں تو حضور کے نالین برداروں میں بھی نہیں ہوں میں تو صحابی نہیں ہوں میں تو تابعی نہیں ہوں میرا مقام تابعین کے بعد سب سے افضل ہے لیکن مجھ سے بلندبالہ مقام تابعین کا ہے تابعین سے بلندبالہ مقام صحابہ کا ہے اور صحابہ میں سب سے عرفہ والا سیدنا ابوبکر صدیق ہیں اور پھر ان سے اعلی کونین کے والی خسر و خوبہ سیاہ لا مقام نازشِ حرد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہا میں عبدالقادر جلانی آقا کا غلام ہو کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر چاند میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں ستاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں سیاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں تے کشاہوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں تو میرے علم کو سمجھ نہیں سکتے آقا کے علم کو کیسے سمجھو گے میں کہتا ہوں یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے ان ستاروں کی اس چاند کا عالم کیا ہوگا ان کا تو دعوی ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 561 ہجری جو اس چھٹی صدی ہجری میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے وہ مطلب غیب جانتے تھے اگر وہ غیب کا علم جانتے تھے تو اتنی بڑی گلتی ان سے ہو یہ جناب ان کی جو مشہور کتاب ہے نا غنیت و طالبین جس کو بریلوی دیوبندی آل عدیس تینوں ان کی کتاب مانتے ہیں امام زابی نے بھی کہا کہ ان کی کتاب ہے ان سے پہلے بھی ابن عجر اسکلانی نے اور احمضہ بریلوی صاحب نے سب لوگوں نے لکھے ہیں ان کی کتاب ہے صرف ایک میرے حال عبداللہ مہدس دیلوی کا انکار ہے باقی سب کا ثابت ہے اور یہ چھاپ رہے ہیں بریلوی چھاپ رہے ہیں اہل عدیس بھی دیوبند بھی چھاپ رہے ہیں اس میں آپ آشورہ والے چپٹر نکالیں نا اس میں لکھا ہے کہ نبی الاسلام دس مہرم والے دن پیدا ہوئے جو ہمارے مسلمانوں کے بچے بچے کو پتا ہے کہ نبی الاسلام بارہ ربی الول کو پیدا ہوئے چلے بارہ کی تاریخ پہ اگر کوئی اختلاف بھی کرے وہ اب ختم ہو گئے میں نے تو دلائل نبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں چار نمبر اثر ہے کہ محمد ابن اسحاق امام المغازی فرماتے ہیں کہ نبی الاسلام سوموار والے دن عام الفیل والے سال جس سال ابراہ کا لشکر تباہ کیا گیا تھا بارہ ربی الول کو پیدا ہوئے صبح و سہری کے وقت تو ربی الول پہ تو ویسے ہی اجمع ہے سنی شیعہ کا ایون اصول الکافی میں بھی موجود ہے کہ نبی الاسلام بارہ ربی الول کو پیدا ہوئے جو شیعہ کی مطمئر کتاب ہے سنی شیعہ دونوں کی کتابیں مانتی ہیں کہ بارہ ربی الول ہے بارہ پہ اگر اختلاف بھی ہے کوئی آٹھ کہتا ہے کوئی نو کہتا ہے ربی الول ہی ہے تو شیخ دلکاتہ جنانی کو یہ بنیادی بات نہیں پتا تھی غنیہ تو تالبین میں لکھا ہوا ہے شکرہ لکھا ہوا ہے اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے بزرگوں کو علم غیب کوئی نہیں تھا اور اس لیول کی غلطی ہوئی کہ جو بچے بچے کو پتا ہے اڈی وڈی غلطی داس مورم لکھ دیا چلو داس ربی الول بل بھی لکھتے تو ہم کہتے ہیں وہ داس میٹکے کو جو اور بان گئے تو علم غیب کا مسئلہ بھی اللہ کے فضل سے کلیر ہو گیا زیادہ کلیر کرنا نا قرآن و دیس کی روشنی میں تو مسئلہ 6A اور 6B دیکھ لیں ویسے دیدن علی کافی کلیر ہو گیا